اسلام علیکم بلگم بہت زیادہ بنتا ہے بلگم کو کیسے کم کریں دیکھئے جو بلگم ہوتی ہے فیلگم یا پھر سپورٹم یا میوکس جو ہوتی ہے یہ ہر انسان میں بنتی ہے ہوتا ہے کہ ہمارا جو ریسپریٹری ٹریک ہوتا ہے جو سانس کی نالی ہوتی ہے جو پیپڑوں کی طرف نالی جا رہی ہوتی ہے یا پھر جو ہماری سائنس ہوتا ہے موہ ہوتا ہے یہاں پہ میوکس میں برین ہوتی ہے اور وہاں پہ یہ بن رہا ہوتا ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ موسٹرائز رکھتے ہے سانس کی نالی کو ریسپریٹری ٹریک کو سائنس کو موسٹرائز رکھنے کا کام کرتے ہیں دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری بوڈی کے اندر کسی قسم کا کوئی الرجن جاتا ہے کوئی ڈسٹ پارٹیکل جاتا ہے تو وہاں پہ چھوٹے بال ہوتے ہیں سیلیا ہوتا ہے جو اس الرجن کو جو اس ڈسٹ پارٹیکل کو اوپر کی طرف پش کرتے ہیں اور ایڈ تی ایڈ ہم جب کھانسی کرتے ہیں تو وہ ڈسٹ پارٹیکل باہر آ جاتا ہے اب یہ بہت ہی لیکوڈی ہوتا ہے بہت ہی وارٹری ہوتا ہے بہت تھن ہوتا ہے پتلا ہوتا ہے جس کے ویسے ہمیں فیل نہیں ہوتا بلگم نہیں ہوتا بلگم زیادہ بننا ہوتا ہے یا پھر بلگم کا جو کلر ہوتا ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے اب بلگم زیادہ کیوں بنتا ہے دیکھیں زیادہ تب بنتا ہے جب آپ کو کوئی وائرل انفیکشن ہوتا ہے کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے کبھی ایسیڈ ریفلیکس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں زیادہ بنتا ہے اسی طرح ٹی بی کے جو مریض ہوتے ہیں اسی طرح کوئی سائنس میں انفیکشن ہو گیا کومن کولڈ ہو گیا کوئی گلے کے اندر انفیکشن ہو گیا ناک کے اندر انفیکشن ہو گیا تو یہ زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے اور یہ میوکوئیڈ ہو جاتا ہے یعنی گاڑا ہو جاتا ہے اور ہمیں فیل ہونا شروع جاتا ہے اور جب ہم تھوکتے ہیں تو وہ باہر آپ ہے اب اس کو ٹھیک کیسے کریں کم کیسے کریں دیکھیں اس کو کم کرنے کے لیے جو پہلا طریقہ ہے وہ جو دی ایڈریشن ہوتی ہے جن لوگوں میں پانی کی کمی ہوتی ہے یہ ان میں زیادہ بنتا ہے تو آپ نے پہلا کام جو ہے وہ اپنی ہائیڈریشن کو امپروف کرنا ہے پانی زیادہ پینا ہے نیم گرم پانی کا استعمال کریں گے تو جو آپ کی میوکس ہوگی وہ لوز ہو جائے گی اور جس کے وجہ سے آپ کا جو بہت زیادہ گاڑا بن رہا ہے بلگم وہ کم بنے گا تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے دوسری چیز آپ نے گھروں میں ہیومیڈی فائر کا استعمال کرنا ہے آج کل بہت ایزیلی پاکستان میں ایک ہزار سے دو ہزار میں مل جاتے ہیں یہ ایک چھوٹے سے ڈیوائس ہوتی ہے جس میں آپ کو رات کو سوتے وقت اپنے جو صاف پینے کا پانی ہوتا ہے وہ اس میں ڈال کے اگر آپ کسی تھنڈے علاقے میں رہتے ہیں آپ کے گھر میں بچے ہیں بزرگ ہیں جنہیں بہت زیادہ کھانسی لگی رہتی ہے یا بہت زیادہ بلگم رہتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں رکھیں اور جو پینے کا صاف پانی اس میں ڈالی اور رات کو اسے آن کر دیں اس سے آپ کی ہوا میں جو موسچرائزر ہے آپ کی جو کمرے کے اندر جو ہوا ہے اس کو موسچرائز رکھے گا اور نمی کا تناسب برقرار رہے گا ڈرائیئر سے آپ بچیں گے جس کی وجہ سے آپ کی جو میوکس ہے وہ کم بنی گی اور اس کو نکالنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی اور آپ کو رات کو سوتے ہوئے جو ساس بند ہو جاتا ہے ناک بند ہو جاتی ہے وہ کافی عد تک کم ہو جائے گی اس کے علاوہ اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں جیسے خانسی سے آپ کو ریلیف مل جائے گی اور اس کے علاوہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں جو ہے وہ لال ال جاتی ہیں آنکھوں میں اس سے پانی آتا ہے اسی طرح جو ہے آپ کو ناک سے پانی آتا ہے الرجی ہو جاتے ہیں تو کافی عد تک اس میں آپ کو یہ ریلیف دے گا اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ فارمیسی سے نارمل سی لائن لے کے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اگر پیسے نہیں ہے تو گھر میں جو ساپ پانی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں بہت اس کو پروپری روزانہ آپ نے کلین کرنا ہے تیسری جو آپ چیز کر سکتے ہیں وہ ہیں نمک کے گارگل نمک جو ہوتا ہے یہ انٹی مائکروبیل بھی ہوتا ہے انٹی بیکٹیریل بھی ہوتا ہے عام زبان میں یہ جرسین کشکہ کام کرتا ہے تو اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں کتنی دفعہ آپ نے گارگل کرنے دن میں دو سے تین دفعہ آپ نے گارگل کرنے اس سے بھی جو آپ کا میوکس ہوتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو سانس لینے میں ایزی ہوتا ہے اور آپ کو جو میوکس ہوتا ہے وہ زیادہ بنتا نہیں ہے تو اسے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں چوتھی جو آپ چیز استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے سٹیم سٹیم آپ رات کو سوتے ہوئے ایک دفعہ استعمال کر سکتے ہیں سٹیم بھی آپ کے میوکس کو لوس کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو سانس لینے میں دکت نہیں ہوتی اور آپ کا ناک کھلا رہتا ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو الرجی ہوتی ہے اس میں بھی کافیت تک یہ آپ کو ریلیف دیتا ہے پانچویں جو آپ چیز کر سکتے ہیں اگر آپ کا ناک بند ہوتا ہے رات کو آپ کو سونے میں دکت ہوتی ہے تو فارمیسی سے سیلائن کے نیزل ڈراؤپ مل جاتے ہیں ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا آپ انہیں لے کے دن میں دو سے تین دفعہ دو دو ڈراؤپ ناک میں ڈال سکتے ہیں اس سے آپ کی ناک ایزیلی کھل جائے گی اور آپ کو سانس لینے میں دکت نہیں ہوگی تو یہ پانچ جو طریقے میں نے آپ کو بتائیں یہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بونس ٹپیں جب بھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بلگم زیادہ بنتا ہے یا کومن کورڈ یا کسی قسم کا کوئی انفیکشن ہوتا ہے جس کے وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ بلگم زیادہ بن رہا ہے تو آپ رات کو سوتے وقت تکیا تھوڑا سا ہونچا رکھا کریں دوسری بونس ٹپ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہارٹ یا سٹیمی جو شاور ہوتا ہے وہ لیا کریں جیسا کہ آپ فلموں میں دیکھتے ہیں اس کے علاوہ جو تیسری چیز کر سکتے ہیں گرم مشروبات آپ کو استعمال کر سکتے ہیں دو چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے پہلی چیز جو ہے کیفین جن چیزوں میں جیسے چائے آپ استعمال مت کریے اسی طرح آپ کولڈ رنگز کا استعمال مت کریے کافی کا استعمال مت کریے آپ چائے تو استعمال کرنی ہے تو کون سے استعمال کریں ایسی چائے کا استعمال کریں جس میں کیفین نوہ بہت ساری ہربل ٹی ہیں جن کے اندر کیفین نہیں ہوتی ہے وہ اب ساری استعمال کر سکتے ہیں جیسے ادرک کی چاہے استعمال کر سکتے ہیں دوسری جو چیز آپ نے استعمال نہیں کرنی وہ ہے سگریٹ سموکنگ نہیں کرنی ہے یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جب آپ کو بلگم زیادہ بنتا ہے اچھا یہ تو ہوگئے کچھ ٹپس اب اگر آپ کو ان سب چیزیں آپ نے کی اور اس سے آپ کو آرام نہیں مل رہا تو فارمیسی سے اوور دی کاؤنٹر دی کنجسٹن دوائیاں ملتی ہیں وہ آپ لے کے استعمال کر سکتے ہیں بہت ایسے لوگ جن کو بلڈ پیشر ہے یا پھر استعمال ہے یہ دوائیاں ان کے لیے زیادہ اچھی نہیں ہیں سو ڈاکٹر سے پوچھ کے آپ یہ دوائیاں استعمال کر سکتے ہیں اب جو دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی تھی بلگم کا کلر یا بلگم کا رنگ یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے دیکھئے اگر آپ نے تھوکا اور آپ کے بلگم کا کلر وائٹ ہے تو دیٹ مینز کہ آپ کو کوئی وائرل انفیکشن ہوا ہے یا پھر کسی الرجی کے وجہ سے آپ کا بلگم زیادہ بن رہا ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ نے تھوکا اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے بلگم کا کلر یلو یا گرین کلر کا نظر آ رہا ہے تو پھر آپ کو ہسپٹل جانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ سائن ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہوا ہے اسی طرح اگر آپ نے تھوکا اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے بلگم کا کلر جو ہے وہ بلیک کلر کا ہے کالی کلر کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فنگل انفیکشن ہوا ہے اسی طرح اگر آپ نے تھوکا اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے جو سپوٹم ہے بلگم ہے اس کا کلر جو ہے وہ براؤن کلر کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لنگز کے اندر یا ریسپریٹری ٹریک کے اندر کسی قسم کا کوئی انفیکشن ہوا ہے اسی طرح اگر آپ تھوکتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بلگم کا کلر ریڈش یا زنگ لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کو نمونیا ہوا ہوا ہے یا خدا نہ خاصتہ کینسر کے بھی سائن ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے کرنا کیا ہے نزدیکی ہاسپٹل جانا ہے وہاں پہ سپوٹم یا بلگم کا اپنے ایک ٹیسٹ کروانا ہے مارننگ میں یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے یہ ٹیسٹ کر کے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ بیکٹیریا کس چیز کے پریزنٹ ہے آپ کو بیکٹیریل انفیکشن ہوا ہے ٹی بی ہوا ہے کس چیز کی وجہ سے آپ کو بلگم زیادہ بن رہا ہے اس کا آپ ٹریٹمنٹ لیں گے تو آپ کا یہ پرابلم سالو ہو جائے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ